جائر وحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو فرنڈز کیسے امید ہے کہ آپ سب کیلئے سے ہوں گے فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی عاصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ فری یوٹیوب چینل فرنڈز آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے انشاءاللہ اس ویڈیو میں جس طرح کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھائے کہ طلبہ کے لیے اہم اور خوشی کی خبر ہے کہ اکثر سوالات کی جوابات یہی آ رہے تھے کہ وسیلہ تعلیم کی کیسے کب آئے گی ہم نے اپلائی تو کر دیا تھا کیا ہمارے بچے بیندیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام میں ریجسٹر ہوئے بھی ہیں یا نہیں اور ہمیں کب پیسے ان کے ملیں گے جو پیسے ملنے حکومت کی جانب سے بچوں کو احساس وسیلہ تعلیم کی جانب سے تو یہ کب ہمیں ملیں گے یا جن لوگوں نے ابھی تک اپلائی بچوں نے نہیں کیا تو ان کو کیسے ریجسٹریشن کروائے ہم تو یہ تمام تفصیلات آپ کو افیشل اکاؤنٹ سے آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ نے کب کیسٹ آئے گی اور کیسے ہمارے بچے ریجسٹر ہوں گے تو مکمل ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ جلتی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل بیسٹ پری پر فرس ٹیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بلائکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی حکومت کی جو نیو اپ ڈیٹ ہوتی ہے نیو احساس پروگرام ہوتے ہیں اس کی جو ویڈیو بنتی ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ اس پروگرام میں آسانی سے ریجسٹر ہو سکیں فرنڈز میں میری جو بھی ویڈیو ہوتی ہے میں پروف لائپ پروف کے ساتھ بناتا ہوں کوئی ایسی فیک نیوز نہیں ڈالتا یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہتا کہ یہ کر لو وہ کر لو جو بھی ویڈیو میرے چینل پر ہوگی لائپ پروف کے ساتھ ہوگی آج والی ویڈیو بھی لائپ پروف کے ساتھ آپ کو سانی انشتر کے افیشل اکاؤنٹ سے دکھانے جا رہا ہوں کہ کس طرح ایک صاحب نے سوال کیا تھا محمد اکرم نے میڈم ہم نے اپنے بچوں کی احساس وظیفہ تعلیم میں ریجسٹریشن کرائی ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں ہے کہ وہ ریجسٹر ہو چکے ہیں یا نہیں تو اس کے جواب میں سانی انشتر نے جواب دیا ہے ایک دسمبر یہ دیکھ رہے ہو سانی انشتر کا جواب ریپلائی محترم محمد اکرم صاحب جیسے ہی تحصیل دفاتر میں احساس تعلیمی وظائف کے تحت بچوں کا اندراج مکمل ہو جاتا ہے احساس کی جانب سے سارف گھرانے کے فراہم کردہ موبائل نمبر پر تصدیق کی ایس ایم ایس پیغام بھیجا جاتا ہے اب آپ کو تفصیل سے تھوڑے سا بتا دیتے ہیں کہ جب آپ نے ریجسٹریشن کروا لی ہے احساس سنٹر بجا کر یا سروے کی ٹیم آپ کے ہاں آئی تھی اس میں جب آپ نے ریجسٹریشن کروا لی ہے تو جب بھی ریجسٹریشن حکومت کی طرف سے وہ مکمل پروسس ہو جاتا ہے تو آپ نے جو نمبر وہاں ریجسٹریشن کے دوران جو نمبر آپ نے دیا ہوتا ہے اس پر حکومت کی جانب سے صرف اکاسی اکتر سے آپ کو میسے جاتا ہے کہ آپ فلاں بینک سے جا کر یا فلاں احساس دفتر سے جا کر اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں یہ بات کلیر ہو گئی آپ نے ٹینشن نہیں لینی جیسے ہی حکومت کی جانبی یہ دیکھ رہے ہیں اندراج مکمل ہو جاتا ہے جیسے حکومت کی طرف سے وہ مکمل ہو جاتا ہے آپ کو اس کا ایس ایم ایس پیغام بھیجنا شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ تو یہ بات کلیر ہو گئی اب کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کل آسان سا طریقہ ہے کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے آپ نے احساس ریجسٹریشن پتے پر جانا ہے وہ پتہ کہاں سے آپ کو ملے گا یہ ویڈیو میں اینڈ سکرین پر دے دوں گا یہ ریجسٹریشن کا پتہ کیسے معلوم کرنا ہے کہ کہاں پر ہمارا دفتر ہے یہ اس ویڈیو میں یہ اینڈ سکرین پر میں دے دوں گا اس میں آپ نے دیکھ لینا ہے اپنا پتہ اور وہاں صرف کیا کرنا ہے آپ نے اپنے بچے کو ساتھ لے جانا ہے بے فارم کی کاپی اس کی ہو اور سارٹیفیکر سکول سے جس سکول سے پڑھتا ہے سکول میں پڑھتا ہے وہاں سے استاذ سے کوئی بھی سارٹیفیکر وہ دے گا ایک فارم وہ آپ نے اس دفتر پر جا کر اس بچے کو ریجسٹر کروا لینا ہے تو تقریباً ایک ایک ماہ کے اندر ہی آپ کو پیسے ملنے سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے اس میں مکمل پتے دیئے گئے ہیں آپ قریب ہی اپنا پتہ نکلوا سکتے ہیں یہ ابھی اینڈ سکرین پر یہیں کہیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اس پر آپ نے چیک کر لینا ہے اپنا پتہ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے کہا جلتی سے آپ کو بتا دیں تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند دے ویڈیو پسند دے یا تو لائک کر دیں اور چینل پر فسٹ ہے میں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل آکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی نیو اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ پاکستان پائن دبا